فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور فرسٹ پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ تھیوٹیکلز پوائنٹ تھے کہ ریسٹفل اپی آئی ہے کیا اور ریسٹفل اپی آئی کی کہاں پہ ہمیں نیڈ ہے اور اس پارٹ میں ہم رکائٹ ٹول پہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ریسٹفل اپی آئی پہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو رکائٹ ٹولز ہیں وہ ہمیں ایک آئی ڈی چاہیے اور ڈیڈا بیس اور ایک کلائنٹ تو آئی ڈی آپ یہاں پہ میس کے سٹی ایس یوز کریں جو ایک سپرنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اور ایکلپس کا یوز کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انٹیلی جے کا یوز کرنا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آئی ڈی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ جو میں یوز کروں گا وہ ایس ٹی ایس ہوگی دین ڈیٹا بیس میسکویل یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اسکویل سرور یوز کرنا چاہے یا اوریکل یا ایکسیز یوز کرنا چاہے تو کوئی سب ہی آپ ڈیٹا بیس یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سیریز میں میں میسکویل کا یوز کروں گا اور ایک کلائن چاہیے جو کلائن سرور کو رکیس کر سکے اور کلائن جو ہے چاہے آپ پوسٹ پین کا یوز کریں یا کسی براؤزر کا یوز کریں چاہے وہ آپرا ہے فائر فوکس ہے یا کروم ہے تو کوئی سب ہمیں ایک کلائن چاہیے براؤزر ہو یا پوسٹ مین ہو لیکن یہاں پہ جو میں اس سیریز میں یوز کروں گا وہ پوسٹ مین کا یوز ہوگا تو آپ نے ان ٹولز کا کہاں سے آپ نے ان ٹولز کو ڈانلوڈ کرنا ہے اور جو ہے اپنے سسٹم میں کس طرح سے آپ انسٹال کر سکتے ہو تو میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آپ آجائیں براؤزر پہ اور سمپل آپ ٹائپ کریں گے اسٹی ایس آئی ڈی ڈانلوڈ جیسے آپ یہ ٹائپ کریں گے تو فرس آپ کو سپرنگ کی اوفیشل ویب سائٹ ملے گی آپ اس ویب سائٹ کو جیسے جو ہے وہ نیو ٹیپ میں یا اسی ٹیپ میں جیسے آپ جو ہے اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس شو ہوگا اور سکرول کر کے آپ نے یہاں سے جو ہے میس کے جو بھی آپ آپ اپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہو تو اس سے ریلیٹڈ آپ یہاں سے اسٹی ایس ڈانلوڈ کریں گے میں ونڈو یوز کر رہا ہوں 64 بٹ تو میں نے یہاں سے اس والے اپشن کو سیلیک کیا ہے اور یہ ڈانلوڈ ہو جائے گا جیسے آپ اسٹی ایس کو ڈانلوڈ کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے میں زوم کر دوں آپ کو سپرنگ ٹول سوٹ جو بھی ورزن یوز ہو رہا ہے تو شاید جس ٹائم آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ میس کے نیو ورزن بھی آ سکتا ہے تو یہ ایک جار کی فائل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسٹریک کرنا ہے ایکسٹریک سمپل رائٹ کلک کر کے آپ ایکسٹریک کریں گے جیسے آپ ایکسٹریک کریں گے تو یہ باقی کے جو فائلڈر چھو ہو رہے ہیں یہ باقی کے جو فائلڈر ہیں آپ کو ایکسٹریک کے بعد کچھ اس طرح سے فائلڈر ملیں گے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ فائلڈر کو سلیک کرنا ہے جس فائلڈر میں آئی ڈی آپ کو ملے گی تو سیکنڈ فائلڈر میں آپ جیسے سلیک کریں گے تو یہ راہ اسٹی ایس آئی ڈی اسپرنگ ٹول سوٹ فور تو آپ اس آئی ڈی کو ایز ای کلپ سمجھیں کہ ان کا جتنا بھی انٹر فیس ہے وہ سیم ٹو سیم ای کلپس ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ ایزی ٹو ہیلپ ہے کہ جب آپ فریم ورک پہ کام کرتے ہو تو یہ بہت ہیل فول ہوتی ہے تو سیمپل اور اس آئی ڈی کو آپ اپن کریں جس طرح سے آپ ای کلپس کو اپن کرتے ہو اس کے بعد کہ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس آپ یہاں سے سیمپل ڈاللوڈر سرچ کریں گے جو بھی آپ ورجن یوز کریں ونڈو کا آپ اس سے ریگارڈنگ ڈاللوڈ کر سکتے ہو تو فرس آپ کو ویب سائٹ ملے گی آپ ڈاللوڈ کریں لیکن میں جو یہاں پہ اس سیریز میں جو یوز کر رہا ہوں وہ مائ اسکوئل ہے تو میں جو ہے وہ ویم سرور یوز کر رہا ہوں اور اسکوئل ایک آئی ڈی ہے جو دیٹا بیس کے لیے ایک انٹر فیس پروائیڈ کرتی ہے لیکن ہے مائ اسکوئل ہی تو اب میک شور آپ کے سسٹم پہ جو ہے مائ اسکوئل ڈیٹا بھی انسٹالڈ ہو یا کوئی سا بھی ڈیٹا بیس ہو تھرڈ کہ ہمیں جو ہے ایک کلائن چاہیے جو کلائن سرور کو روکیسٹ کر سکے تو کلائن کے لیے آپ براوزر کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن ہم جیسن کے فورمینٹ میں روکیسٹ اور ریسپونس کریں گے تو ہمیں جو کلائن چاہیے وہ براوزر فائر فوکس یا کروم نہیں چاہیے ہمیں کلائن چاہیے پوسٹ مینٹ جو جیسن کے فورمینٹ میں روکیسٹ کر سکے تو دی سرور یا ڈیٹا بیس میں جیسن کا فورمینٹ اسٹور کر سکے تو پوسٹ مینٹ ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ براوزر پہ سرچ کریں گے کروم ایپ اسٹور جیسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو فرسٹ ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ ملے گا کروم ویب سٹور آپ نے اس کو نیو ٹیپ پہ یا اسی ٹیپ پہ اوپن کرنا ہے جیسے آپ اوپن کروگے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹر فیس شہو گا اب یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پوسٹ مین کو یہاں پہ آپ نے پوسٹ مین کو سرچ کرنا ہے تو سمپل آپ کیا کریں گے یہاں پہ ٹائپ کر دو پوسٹ مین اور جیسے آپ انٹر کروگے تو فرس آپ کو ملے گا پوسٹ مین انٹر سیپٹر تو آپ نے اس والے پوسٹ مین پہ کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ ایڈ تو کروم آپ نے اس کو کروم میں ایڈ کرنا ہے اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کونسا آپ پوسٹ مین انٹر سیپٹر تو آپ نے یہاں پہ اس والے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے وڈوز سے سرچ کر سکتے اگر یہ ایڈ ہو چکا ہے تو آپ سمپل کریں گے انسٹالیشن ان کی میس کے وہی ہو دیئے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پوسٹ مین کا اپشن ملے گا میس کے یہ سکسیسفلی کیا ہو گیا ہے ایڈ ہو گیا ہے تو آپ اس کو اپن کر کے ایک دفعہ چیک کرنا چاہیں تو یہ کام کر رہا ہے لیکن ان کو آپ نے صرف ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا جہاں سے ہم الگ الگ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کیا کریں گے روکیسٹ کریں گے تو یہ کچھ ٹورز ہیں جن کو آپ نے لازمان ڈانلوڈ کرنا ہے سٹی ایس آئی ڈیا میں چاہیے اور ڈیٹا بیس چاہیے اور ایک کلائن چاہیے جو پوسٹ میں نے تو نیکس سیچن میں ہم پریکٹیکل سٹارٹ کریں گے